موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یجمع بیننا ربنا سم یفتہ بیننا بالحق وہو الفتہ الالیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا اِنَّا قَانْتَ اللَّهُ الْحَكِيمُ صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم مختلف انوانات اور موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں پیش ہو رہے ہیں تو آج ایک منفرد موضوع ہے بھلائی کے دروازے ہر آدمی خیر کو بسند کرتا ہے بھلائی کو بسند کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خیر کو حاصل کر لے سب سے زیادہ بھلائی کو اپنے لئے جمع کر لے اور یہ فطری سے خواہش ہے ہر آدمی کو یہ خواہش کرنا چاہیے کہ اسے زیادہ سے زیادہ خیر مل جائے زیادہ سے زیادہ بھلائی مل جائے وہ اپنے لئے بہتری کو جمع کر سکے اس دنیا کے بہتری کے لیے بھی اور پھر اس دنیا کے بعد والی زندگی جو ہے اس کے لیے بہتری اپنے لیے محفوظ کر سکے لہذا اسی پر ہم آج بات کریں گے اور آپ کے سامنے بھلائی کے وہ دروازے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں بھلائی کے وہ خیر کے وہ دروازے یا خیر کی وہ چابیاں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ رزیز سب سے پہلی بات یہی ہے جو سورہ سبا کی آیت نمبر چھبیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالی یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا جمع بیننا ربنا ہمیں ہمارے رب نے جمع کرنا ہے یعنی اکٹھے کرنا ہے سم یفتہ بیننا بالحق پھر حق کے ساتھ ہمارے ماں بین فیصلے کرنا ہے وَهُوَ الْفَتَّهُ الْعَلِعِيمُ اور وہی کھول کر فیصلے کرنے والا اور جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالی ہمارے ماں بین فیصلے کرے گا اور یہ فیصلے ثابت کر دیں گے حق کو کھول دیں گے اور یہ فیصلے ثابت کر دیں گے کہ کس کی زندگی حق پر تھی اور کون حق پر قائم رہا کس نے خیر کو سمیٹا اور کس نے شر کو اپنے لیے اپنے دامن میں شررنگیز شراروں کی صورت میں جمع کیا ہے ناظرین اکرام ہم میں سے ہر ایک فرد جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اسے صرف اور صرف خیر ملے اور خیر کا تعلق کبھی بھی شر کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی وہ خیر نہیں ہو سکتی جس کے اندر کوئی پہلو شر کا بھی ہو خیر ہمیشہ خیر ہوتی ہے بھلائی ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے اور بھلائی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے اس کو کوئی زوال نہیں ہوتا خیر کو ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اس کو زوال نہیں ہوتا شر جس چیز کے اندر شر موجود ہو وہ خیر و شر کا مجموعہ تو ہو سکتی ہے لیکن خالی خیر اور خالی بھلائی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر دولت ہے ہم ہمارے ہاں اس بات کا تصور کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہو اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی ہے یا اسے بہت زیادہ خیر مل گئی ہے حالانکہ اسی دولت کے اندر شر بھی موجود ہے اس کے اندر فتنہ بھی موجود ہے سوال بھی موجود ہیں اس کے اندر بہکنے کے چانسز موجود ہیں بھٹکنے کے بہت سارے امکانات موجود ہیں خیر خیر ہوتی ہے اس میں کبھی شر نہیں ہوتا خیر جہاں بھی ہوتی ہے وہ اپنی صورت گھری خود کرتی ہے اور خود اپنی پہچان اور خود اپنی علامت ہوتی ہے اسی طرح سے خیر صرف اور صرف بھلائی کو کہا جائے گا اور بھلائی ہمیشہ بڑھتی ہے فائدہ دیتی ہے خیر کا جو تعلق ہے وہ وقتی اور جزیاتی فائدوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ خیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دیتی ہے جب بھی جس کے پاس بھی ہوتی ہے اور جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ اسے فائدہ ملتا ہے پھر اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ اضافہ شر کو لے کر نہیں آتا جو اضافہ شر کے ساتھ آتا ہے یا جو خیر شر کے ساتھ آتی ہے وہ ہماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ تصور پائے جاتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اس پر اللہ نے زیادہ رحمت کر دی ہے زیادہ اس پر انعیات کر دی ہیں زیادہ اس پر خیر و برکت کے نزول کر دی ہیں اور ہم دوسرے لوگ جن کے پاس مال کم ہوتا ہے وہ اس زیادہ مال والے کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ ممنون احسان بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خصوصی لطف و کرم کیا ہے این ممکن ہے کہ جس کو ہم لطف و کرم سمجھ رہے ہیں وہ اس کے لیے امتحان کا سبب اور باعث ہو اس لیے کہ جس خیر کے ساتھ شر موجود ہو وہ آزمائش ہونے کے زیادہ امکانات رکھتی ہے اور کون سی چیز خیر ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا جس کو میں خیر سمجھتا ہوں وہ خیر ہے جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں بھلائی سمجھتے ہیں وہ بھلائی ہے یا بھلائی کا یا خیر کا تعلق کسی اور عمل سے ہے کسی اور زاویے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے دیکھئے ہر وہ عمل بھلائی پر مبنی ہے خیر پر مبنی ہے ہر وہ دروازہ خیر کا دروازہ ہے ہر وہ راستہ خیر کا راستہ ہے جو ہمیں شر سے بچا کر آفیت کے گھر تک پہنچا دیتا ہے اور آفیت کے گھر کون سا ہے واللہ یدعو الہ دار السلام جس کی طرف اللہ پکارتا ہے آفیت کا گھر سلامتی کا گھر صرف ایک ہے اور وہ ہے جنت جنت جانے والا ہر عمل جنت لے جانے والا ہر عمل جنت جانے والی ہر راہ جنت جانے والا ہر راستہ یہ خیر کا راستہ ہے اور جنت کی طرف کھلنے والا ہر دروازہ خیر کا یا بھلائی کا دروازہ ہے یہ ہے اصل پہچان کیونکہ ہر طرح کی خیر بھی فانی ہے اگر اسے لا فانی جنت حاصل نہ ہوئی اگر اسے غیر فانی جنت حاصل نہ ہوئی اور وہاں صرف جو جنت میں ہمیں میسر آنے والا ہے وہ صرف غیر فانی ہے اس میں کوئی زوال نہیں ہوگا خالدی نفیہ آبدہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے لوگ رہیں گے اور ان کی نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا دنیا میں آپ پر جتنی بھی نعمتیں کر دی جائیں ہر نعمت کو زوال ہے ہر خیر کو بھی زوال ہے لیکن ماں سوائے دینی خیر کے جس کو اللہ دینی علم اطاف فرما دیتا ہے جس پر یہ خیر فرماتا ہے اس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے نہ دنیا میں نہ زندگی کے بعد اور نہ ہی اپنے جانے کے بعد کبھی وہ خیر سے محروم ہوگا خیر کے مختلف دروازے ہیں اور ان کا تعلق میں نے جیسے پہلے حرز کیا کہ پہچان اس کی یہ ہے کہ ہر وہ راستہ ہر وہ عمل ہر وہ ترضی عمل ہر وہ رویہ ہر وہ بات جو آپ کے جنت جانے کے امکانات کو روشن کر دیں وہ خیر کا دروازہ ہے خیر کا راستہ ہے بھلائی کا راستہ ہے بھلائی کی بات ہے اور جو آپ کا راستہ جہنم سے جنت سے موڑ کر جہنم کی طرف کر دے وہ اس میں خیر موجود نہیں ہے وہ شر کا دروازہ ہے شر کی راہ ہے اور شر کا ہی ماحول ہے اگر آپ کو برائی کی طرف راقب کر دیا جاتا ہے سب سے بڑی جو خیر اللہ تعالی نے سب سے بڑی جو بھلائی اللہ نے عطا فرمائے جو سب سے بڑا دروازہ ہے بھلائی کا وہاں علم علم کی بنیاد پر ہی انسان دوسروں سے ممتاز اور منفرد ہوا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ علم کی ہی بنیاد پر اللہ تعالی نے انسان کو سابقہ دو بڑی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی یعنی جنوں پر اور ملائکہ پر اور مسجود ملائک بھی اسی بنیاد پر آدم کو کیا گیا کہ اس کے پاس علم تھا اور اعتراف کیا اس بات کا ملائکہ نے کہ ہمارے پاس اللہ تعالی کا عطا کردہ علم نہیں ہے اس لیے تو پاک ہے قَالُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمارے پاس اتنے ہی علم ہے جتنا تو عطا کرتا ہے اور جو فضیلت عطا فرمائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُ اللَّهَ آدم کو وہ سب نام بتائے آدم کو سب علم سکھایا جو دوسروں کے پاس نہیں تھا اور پھر سب سے کہا اس جدو لِ آدم آدم کو سجدہ کرو اس کی فضیلت کی بنیاد پر کہ اس کے پاس ایک ایسی خیر ہے اس کے پاس ایک ایسی خوبی ہے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے فسا جدو اور ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس جن کے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور انکار کی وجہ انسان کی فضیلت کو اور عظمت کو تسلیم نہ کرنا اور تکبر ہے حسد ہے جس بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں سے راندہ درگاہ ہوا تو سب سے بڑا جو انسان کے لیے خیر کا دروازہ ہے جو بھلائی کا دروازہ ہے وہ علم ہے طبی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا ہے کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہو اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہ ہو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں دونوں خیر کی حصول کے حوالے سے اور خیر کی خیر کو جمع کرنے کے حوالے سے خیر کو حاصل کرنے کے حوالے سے دونوں کا رویہ مختلف ہوگا عالم کا اور ہوگا اور غیر عالم یا جاہل کا کچھ اور رویہ ہوگا علم بہت بڑا دروازہ ہے خیر کا رہنمائی کا علم آپ کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے اور خاص طور پر جو وہی کا علم ہے یہ آپ کے پاس ہو تو پھر اصل میں خیر کے دروازے آپ کے لیے بھلائی کے دروازے آپ پر کھلتے چلے جاتے ہیں وہ علم جو آسمانی وحی کے تابع نہ ہو اور جو پابند نہ ہو وہ علم جو جس کا ذریعہ اور سورس وحی نہیں ہے وہ ایک تو یقینی نہیں ہے اور پھر اس کے اندر شر پایا جاتا ہے اس کے اندر صرف اور صرف خیر نہیں ہو سکتی اس میں شر بھی ہو سکتا ہے خیر بھی ہو سکتی لہذا وہ علم جو وحی پر مبنی ہے وہ علم جو پیغمبر کے ذریعے سے آتا ہے وہ علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہے خیر ہے راحت ہے سکون ہے اس میں انسان کی کامیابی ہے اور اس علم کی ترسیل کے لیے خیر کی اس دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ ایک چلایا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول علم کی اس ترسیل کے لیے اس نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا حتیٰ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاہے اور آپ کے ساتھ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا اور اب یہ کہا گیا کہ العلماء ورسط الانبیاء آج کے بعد علماء انبیاء کے وارث کے صورت میں آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ چنے گا ان کے ذریعے سے تم تک اصل حقیقی علم پہنچائے گا اور نبی پاک اسلام کی اگر ہم جو بنیادی صفات ہیں آپ کی بطور رسول کے بطور نبی کے جن کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ نبی آئیں گے اور تم میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہوں گے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آنے کا بہت بڑا جو مقصد ہے وہ بھی علم کو فروغ دینا ہے تعلیم کو فروغ دینا ہے علم پہنچانا ہے علم کی ٹرانسفرمیشن ہے اور اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار یوں فرمایا ہے اِنَّمَا بِعُسْتِ مُعَلِّمَا لِعُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ لِعُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہارے عامال اچھے عامال کی تکمیل کر دوں گویا ہر نبی وحی کی بنیاد پر لوگوں کا تذکیہ کرتا رہا لوگوں کو تعلیم دیتا رہا لوگوں کو اچھے اور برے کی پہچان سکھاتا رہا ہر نبی اپنی قوم اور اپنی امت سے یہی بات لے کے اس کو مخاطب ہوا ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا ان تک علم کو پہنچایا اور یہ جو دنیاوی علم ہے یہ بھی انبیاء کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچا ہے پھر اس کے آگے مزید کونسی چیز نئی دریافت ہو گئی کونسی چیز نئی سامنے آگئی یہ اس تحقیق کا حصہ ہے جس کی بنیاد انبیاء کا لائے ہوا اور اللہ کا بھیجا ہوا علم یعنی شریعت کا علم ہے یعنی اس علم کا وارث اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے بعد علماء کو بنایا ہے العلماء ورثت الانبیاء انبیاء کے ورثا ان کے خاندان والے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر خاندان والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہوں گے جن کے پاس شریعت کا علم ہوگا جن کے پاس اللہ کا عطا کردہ علم ہوگا وحی کا علم ہوگا وہ انبیاء کے وارث ہوں گے تو گویا ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے علم خیر کا دروازہ ہے بھلائی کا دروازہ ہے لیکن وہ علم جو وحی کی طرف آپ کو لے جائے وہ علم نہیں جو آپ کو وحی سے دور کر دے وہ علم جو آپ کو وحی سے دور کر دے یا وحی کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئیں یا وحی آپ کی اکل میں نہ آئے وہ علم آپ کے لئے ہلاکت ہو سکتا ہے ہمارے لئے ہلاکت ہو سکتا ہے اور ہمارے سامنے یہ بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں کتنا علم تھا قارون کے پاس کہ جس علم کی وجہ سے اس نے بے پناہ دولت حاصل کر لی ہمارے ہاں اسے دولت کا استعارہ سمجھ کر بات کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں وہ علم کا استعارہ تھا اس کے پاس بہت علم تھا بہت علم تھا جس کی بنا پر اس نے بہت سارا سرمایہ اور بہت سارا مال بنایا اور اس مال کو حاصل کرنے کے بعد اس کا مزاج اس کی کیفیات تبدیل ہوئیں اور وہ تکبر اور فخر اور غرور میں انانیت میں آیا اور کہا کرتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے علم نے مجھے دیا ہے گوئے اللہ تعالیٰ کی قریب نہ ہو سکا علم کا جو اصل فائدہ تھا کہ وہ علم اسے اللہ کی پہچان کروا دیتا اللہ کے قریب کروا دیتا وہ خیر کا دروازہ بننے کی بجائے اس کے لیے شرک کا دروازہ بن گیا اور وہ اس علم کو اپنے لیے بجائے اپنے اخر وی فائدے کے یا کامیابی کے اس نے اپنے لیے اس کو ہلاکت کا سوان بنا لیا لہذا آپ نے سنا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے غارت کر دیا برباد کر دیا اسی طرح ابلیس کو بھی اپنے علم پر بڑا ناز تھا اپنی معلومات پر بڑا ناز تھا اور اصل میں یہ جو مقابلہ ہے یا جو فرشتوں کا اور انسان کا جو مقالمہ ہے وہ فرشتے تو ملائکہ تو اللہ کی پابند مخلوق ہیں لا یاسون اللہ ما مراہم یفعلون ما یمرون وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور نہ ہی انہوں نے کوئی جھگڑا کیا ہے نہ ہی انہوں نے کوئی تقرار کی ہے ایک جو ان کا مشاہدہ تھا اس کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں تم سے بہتر جاننے والا ہوں لہذا وہ مان گئے ہیں اور بعض میں اعتراف کر کے انہوں نے سجدہ بھی کر لیا ہے لیکن جو نہیں مانا اس بات کو ابلیس ہے اس نے تسلیم نہیں کیا اسی طرح علم اگر شریعت کا پتہ دے دے یا علم شریعت کے قریب کر دے تو یہ شریعت چونکہ خود خیر ہے شریعت خود بھلائی کا دروازہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا نبی کریم علیہ السلام رشاعت فرماتے ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَلْ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے وہ ایسے اندادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے جس کو چل لیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے یہی بات ہمیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے قرآن مجید میں دکھائی دیتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو جمع کیا انہوں نے اور ان سے کہا کہ اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چھنا ہے لہذا تمہیں موت آئے تو صرف ایک حالت کیفیت پر کہ تم مسلمان ہو یعنی اللہ کے چناؤں کو درست ثابت کر کے تم اپنا ترزی عمل مسلمان والا بنا کر اس دنیا سے چلے گئے تو یہ تمہاری کامیابی ہے اور یہی بات ہمیں بعد میں دکھائی دیتی ہے کہ تمام انبیاء علم کو کس طرح سے استعمال میں لاتے شریعت کے کس طرح سے آکامات کی پابندی کرتے شریعت چونکہ خود خیر ہے اور وہ خیر جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے وہ مستقل خیر ہے وہ خیر جو آپ کو بھلائی کے دروازوں تک پہنچا دے وہ مستقل خیر ہے اور وہ خیر بظاہر وہ خیر جو خیر کی صورت میں بھلائی کی صورت میں آتی ہے لیکن آپ کو شر کے راستوں پہ چلا دیتی ہے وہ آپ کے لئے خیر ثابت نہیں ہوتی اسی طرح شریعت کا جو سب سے بڑا اور خاص پہلو ہے یعنی جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اپنے رسول کو رسالت حق کا عطا کر کے حق کا پیغام دے کر ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین باقی باطل ادیان پر غالب آ جائے اور اس کے غلبے کا گواہ اللہ اکیلا ہی کافی ہے یعنی یہ غالب ہو کر رہے گا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت خود خیر ہے شریعت سراپا خیر ہے یہ جو مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ڈھانگ سکھائے گئے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ خیرخہ ہی ہے وگرنہ ہم خود اپنے مشاہدے سے اپنے علم سے اپنی کوشش سے ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے تو شاید صدیان بیٹھ جاتی ہیں اور انسان نہ ترقی کی اس طرح سے منازل تیہ کرتا اور نہ ہی اس کا شعور اس طرح سے ارتقائی مراحل سے گزرتا بلکہ وہ انتہائی سطحی شعور کا مالک ہوتا کسی جانور کی طرح کا اس کا شعور ہوتا اگر اسے سکھانے سمجھانے کے لیے آسمان سے مسلسل پیغام نہ اتارے جاتے ہیں شریعت سراپہ خیر ہے شریعت ہدایت ہے اور یہی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کرنے آئے کہ آپ لوگوں کو علم کے ساتھ جہالت کا مقابلہ کرتے ہوئے شریعت کی خیر کی جو چابیاں ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھما کر جانے والے بنے آپ نے ہر خیر بتا دی ہر وہ خیر یعنی خیر کا ہم نے جو متعین کیا اہمانہ کہ خیر وہ ہے جو آپ کو دنیا کی علائشوں سے بچا کر بالآخر جنت داخل کروانے میں کامیاب ہو جائے وہ خیر کا دروازہ وہ خیر کا راستہ وہ خیر کا ترزمل ہے اور وہ دروازہ وہ راستہ وہ ترزمل وہ رویہ جو آپ کو جہنم کی طرف لے دائے وہ شر کا دروازہ اور نبیہ کریم اور اسلام نے اسی paragraphs فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے لئے بھلائی کا دروازہ ہوتی جو تمہارے لئے بھلائی کا سبب ہوتی اور وہ تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہوتی جہنم سے دور کرنے والی ہوتی اللہ کے قریب کرنے والی ہوتی اور میں نے تمہیں بتائی نہ ہو ہر چیز میں نے تمہیں بتا دیا تمہیں اس سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام نہ دیا ہو میں نے تمہیں روکا نہ ہو ایسا بھی کوئی عمل نہیں یعنی میں نے تمہیں ہر طرح کی خیر بھی بتا دیا اور ہر طرح کا شر بھی بتا دیا گویا ہدایت بھی بلائی کا اور خیر کا دروازہ ہے اور آپ سب اچھی طرح سے واقع ہیں کہ ہر خیر کا ہر دروازے کا کوئی نہ کوئی لوگ ہے چابی ہے کنجی ہے ہدایت کی چابی علم ہے اور ہدایت کا سرچشمہ دین ہے اور یہ نصیب سے ملتی ہے جس کو اللہ تعالی انتخاب جس کا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے آپ کے سامنے ہے علم بھی بڑا تھا دانائی بھی بڑی تھی حکمت بھی بڑی تھی لوگ ان کی حکمت کے قائل تھے لوگ ان کی دانائی کے قائل تھے لوگ ان کی زباندانی کے قائل تھے لوگ ان کے علم کے قائل تھے میں یہاں تین نام لیتا ہوں یہ اپنے زمانے میں ان رسول اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بڑے چوٹی کے لوگ تھے لیکن آپ کے کیمپ میں نہ ہونی کی وجہ سے بربادی ان کا مقدر بن گئی ابو الجہل جس کو عرب معاشرہ ابو الحکم کے نام سے جانتا ہے حکمت کا باپ حکیم دانا تھا سابقا یعنی قبل از نبوت کے یا قبل از اسلام وہ حکمت کا باپ قرار دیا جاتا تھا وہ اپنے معاملات میں اپنے ملکی معاملات میں اپنے اپنے شہر کے معاملات میں اپنی سیاست میں قیادت میں بے نظیر تھا بے مثال تھا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا جب آپ نے اپنی رسالت مبارکہ کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد نہ ماننے کے وجہ سے اور مسلسل آپ نے اسرار کیا آپ نے کئی بار اس کو دعوت حق کا دی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو ابو الحکم سے ابو جہال قرار پایا حکمت کے باپ سے جہالت کا باپ قرار پایا کہ جس شخص کو ہدایت سمجھ نہ آئے بھلائی اس سے روٹ جاتی ہے وہ بھلائی کو حاصل نہیں کر پاتا اور جس کے پاس بھلائی نہ ہو یا جو بھلائی تک نہ جا سکتا ہو وہ حکیم و دانا کیسے ہو سکتا ہے وہ جہالت کا ہی باپ ہو سکتا ہے جو حکمت اور دانائی کو نہ حاصل کر پائے اسی طرح سے دوسرا نام ہم دیکھتے ہیں کہ امیہ کا ہے جو بڑا عدیب ہے بڑا خطیب ہے اور قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا لکھنے کے لیے قرآن کے مقابلے کی آیات لکھنے کے لیے اور اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر تم جنو انس کو بھی جمع کر لو تم تب بھی مل کر اس جیسی چیز نہیں لا سکتے کیوں یہ اللہ کا کلام ہے اور جو تم لکھو گے وہ تمہارا کلام ہے تمہارے کلام میں خامیاں ہوں گی اور اللہ کی کلام میں لا ریبہ فی کوئی شاک اور کوئی خامی نہیں ہے تو آپ نے دیکھا کہ امیہ بھی برباد ہوا اور سب کچھ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے بھی بربادی ان کا مقدر بن گئے تیسرا شخص ہے اتبا اتبا کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام یہ بڑا زیرک تھا نبی پاک علیہ علیہ السلام نے غزوہ بدر کے دن بھی فرمایا کہ اگر خیر کسی شخص کے پاس ہے تو وہ اس سرخ اونٹ والے کے پاس ہے یعنی سرخ اونٹ والے اونٹ پر بیٹھے ہوئے اتبا کے پاس ہے وہ چاہتے تھے یہ جنگ نہ ہو تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس بھلائی ہے کسی کے پاس خیر خواہی ہے تو یہ اتبا کے پاس ہے اتبا جب قتل کر دیا گیا اور حضرت حضیفہ جو ہیں وہ انہوں نے رونا شروع کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے ان کی دل جو ہی کی کہ شاید آپ اپنے والد کی ویسے رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کی ویسے رو رہا ہوں لیکن مطلب کچھ اور ہے مجھے میرے باپ کے اندر بڑی خوبیاں تھی اور میں سمجھتا تھا کہ میرے باپ کی خوبیاں انہیں اسلام کے قریب ہدایت کے قریب لے آئیں گی لیکن آج میں پریشان ہوں آج میں جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوں کہ میرے باپ کی خوبیاں بھی اسے اسلام تک نہیں لا سکیں اب دروازہ بند ہو گیا تو ہدایت خود بہت بڑی چابی ہے خیر کی ہدایت دروازہ ہے خیر کا ہدایت بھلائی کا دروازہ ہے اور یقین جانی ہے ہدایت انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے ان کے لیے پانی ہوا روشنی کھانا اس سے بھی بڑی ضرورت ان کے لیے ہدایت ہے کیونکہ باقی چیزوں کا تعلق اس دنیا سے ہے اور اس دنیا کے زندگی بھی فانی ہے اس کی تکلیف بھی فانی ہے اس کی عذیت بھی فانی ہے اس کی راحت و آرام بھی فانی ہے اور اس اس دنیا میں جس نے ہم نے سب نے جھانا ہے وہاں کے لیے ہدایت کا ہونا ہدایت پر رہنا بہت ضروری ہے اور اسی وجہ سے ہم بار بار اپنی نمازوں کی ہر رکعت میں اللہ تعالی سے یہ سوال کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اہدین السرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ جو ہے اس کی سمجھ عطا فرما دے اور ظاہر ہے کہ سیدھا راستہ سمجھانے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی لازم ہوگا اگرنا سیدھے راستے کا پتہ ہونے کے باوجود آدمی اس پر عمل نہ کرے تو کسی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے اور ہدایت کا یہ یہ دروازہ یہ خیر کا دروازہ عقل سے نہیں کھل سکتا یہ اللہ تعالی کی انتخاب سے کھلتا ہے وگرنا میں نے آپ کے سامنے میں سار رکھی ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے عقیل اس دور کے بڑے بڑے عقل والے بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے علماء عدباء بڑے جن کا نامور جو طبقہ تھا ان کا وہ ہدایت سے محروم رہے باوجود اس کے ہمیں تو بالواستہ ہدایت ملی ہے ہمیں تو بالواستہ ہم تک تو قرآن حدیث پہنچا ہے قرآن سنت پہنچی ہے لیکن جن کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت دی ہوگی ان کے ان کی جہالت کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ تعالی نے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہونے دی یا ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ ہدایت کا منبع و مرکز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے خود ان کو دعوت دے رہے ہیں جیتکم بکرامت دنیا والآخرہ اے ابو صفیان ابو لہب اے ابو جہل میں تم سب کے لیے دنیا آخرت کی عزتوں کا پیغام لے کر آیا ہوں ہدایت لے کر آیا ہوں آپ کے ساتھ ہدایت بھیجی گئی ہے اس کے باوجود بھی یہ دروازہ ان پر نہیں کھڑ سکا اور ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھئے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا علم کا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھئے دین کا دروازہ بند ہو گیا اور جس پر دین کے دروازے بند ہو جائیں خیر کے دروازے بند ہو جائیں بھلائی کے دروازے بند ہو جائیں وہ بڑا ہی محروم آدمی ہے اسی طرح سے جس کو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ شریعت کی رسائی مل گئے وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ملتی ہے اب شریعت کی رسائی ملنے کے بعد آپ دیکھئے کہ ایک آدمی کی زندگی میں ذاتی زندگی میں اسے کیا کچھ کرنا ہے یہ اس کی رہنمائی شریعت نے کی ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے چلنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے اپنے رشتداروں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے حکمرانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا تمہارے حلال حرام کے معاملات کیا ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے اتنی تفصیلات یہ سب کچھ ہدایت پر مبنی ہے ہدایت یعنی رہنمائی یہ آسمانی ہدایت ہے اللہ تعالی نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور جو اس دائرے کے اندر رہتا ہے ہدایت کے اندر اندر رہتا ہے یعنی اسلام کے اندر اندر رہتا ہے تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اور کبھی بھی اس کا راستہ خراب نہیں ہوتا لیکن جو اس راستے کو چھوڑ بیٹھتا ہے اس کی کوئی زمانت اللہ نے قطن ہرگز ہرگز نہیں دی ہے اسی طرح جو دوسرا بڑا دروازہ ہے خیر کا جنت کا بھلائی کا وہ توہید ہے یعنی شریعت مان لینے کے بعد ہدایت مان لینے کے بعد جو سب سے بڑا تقاضہ ہے جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ توہید کا ماننا ہے اور جو شخص بھی اللہ کی توہید کو تسلیم کر لیتا ہے وہ جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ کی آفیت کے راحت کے اور آسانی کے گھر میں داخل ہو کر رہے گا یعنی جو شخص بھی توہید والا ہوا وہ بالاخر جنت میں آ جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں مفتاح الجنت اللہ الہ الا اللہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کے اندر پوشیدہ اور مزمر ہے جنت کی چابی لا الہ الا اللہ سے بنیاد اس کی پڑتی ہے لا الہ الا اللہ وہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور ہم مختلف حدیث کو اگر جمع و تطبیق دے کے دیکھیں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر انعیت کرنا چاہتا ہے اسے توحید کی سمجھتا کر دیتا ہے اور پھر توحید کی بنا پر اس کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے بھلائی کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے یہاں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ توحید جنت کی چابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے اور جس کے پاس یہ چابی ہوگی وہی جنت میں جائے گا اور توحید کی چابی توحید کی کنجی اس دروازے کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ اگر توحید کی چابی آپ کے پاس نہ ہوئی تو یہ جنت کا دروازہ کسی صورت میں نہیں کھل سکتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دی اللہ ہرگز ہرگز توحید کے معاملے کے سوا یعنی شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا دنیا میں اس کا موقع اللہ عطا کرتا ہے کہ جب چاہو شرک سے توبہ کر کے واپس توحید کے دارے میں زمانت میں داخل ہو جاؤ تمہارے لیے کامیابی کے راستے کھل جائیں گے اور اگر توحید کا دروازہ بند ہو جائے توحید آدمی کے پاس نہ ہو توحید کی چابی اس کے پاس نہ ہو تو یہ ایسا دروازہ ہے آسمان کا دروازہ آسمان کے بھی دروازے ہیں اور جنت کی بھی دروازے ہیں جنت کے دروازے تو دور رہا جس کے پاس توحید کی چابی نہ ہو اس کے لیے تو جنت کے دروازے بعد میں پہلے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے حدیث میں آتا ہے جس کے پاس توحید نہیں ہوتی جو مشرک آنا زندگی گزارتا ہوا مر جاتا ہے فرشتے اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں چیتروں میں لپٹی ہوئی روح ہے اور جب اس کو بلند کرتے ہیں ہر طرف سے اس پر لانت پھٹکار پڑ رہی ہے اس کے برے ناموں سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے اس کو مشرک اور جو ہے وہ نافرمان کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے اور جب آسمان پر آسمان کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں آج واپس لوٹا ہے اور یہ نافرمان بھی تھا تو اللہ کی طرف سے یا فرشتے اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے جب تک کہ یہاں تک کی کیفیت کوئی پیدا نہ ہو جائے کہ اونٹ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے تب تک بھی اس پر دروازے نہیں کھلیں گے یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا پختہ فیصلہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئلہ چک نہیں ہے کہ جس کے پاس توحید نہ ہو وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ توحید اتنی بڑی چابی ہے اس دروازے کی خیر کہ اس دروازے کو کھول دیتی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر توحید پاس نہیں ہے تو انبیاء کے متعلقین بھی اور انبیاء کے رشتہ دار بھی اور انبیاء کی اولاد بھی جنت نہیں جا پائے گی جس کے پاس توحید نہ ہوئی اور جس کے پاس توحید ہوئی وہ کیسے کیسے غریب و دیار ہیں کہاں کہاں سے نکلے ہیں آپ دیکھئے کہ سلمان فارسی آتش پرستوں کا بیٹا ہے اور کہاں سے چل کر کسی کون کون سی میں شکت اٹھا کر توحید کا جو ہے وہ دیا پاس ہے توحید کی چابی پاس ہے توحید کا دروازہ اس پر کھل گیا ہے لہذا وہ بالآخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ پر ایمان لانے کے بعد جنت کے وارث قرار پاتے ہیں اور اسی طرح اور بشمار نام ہیں جنہوں نے بڑی دور دراج کا سفر کیا ہے ان کا کوئی رشتدار نہیں تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں توحید کی تڑپ میں توحید کی لگن میں سینکڑوں ہزاروں میل کے سفر کیے ہیں اور آپ کے پاس پہنچے ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور انبیاء کے قریب ترین رہنے والا گروہ آپ کے خاندانوں کا انبیاء کے خاندانوں کا جو گروہ ہے ان میں بھی بعض مثالیں ایسی ملتی ہیں جو توحید والے نہ ہوئے تو اللہ نے ان کا تذکرہ جہنمیوں کے صورت میں کیا ہے یہاں میں مثالیں تین کوٹ کر دیتا ہوں پہلی مثال حضرت نوو علیہ السلام کا بیٹا جو اس سے کہا تھا کہ یا بنیر کب معانہ ہمارے ساتھ آج ہی جو اس جہاز پہ سوار ہو جاؤ تو اس نے کہا تھا ساہوی الہ جبلین یاسمونی من الماء میں پہاڑ پہ چڑھ جمگا پہاڑ مجھے بچا لے گا حضرت نوو علیہ السلام نے کہا تھا لا عاصم اليوم من عمر اللہ آج اللہ کے عمر سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے آج توحید کے ساتھ ہی بچ سکتے ہو توحید کا اعلان کرو اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اسلام جلیل و قضر پیغمبر ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے مشرق بیٹے کو ڈبو دیا گیا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں یعنی نسبت اور تعلق کی بنیاد پر جنت کے راستے نہیں کھلیں گے بھرائی کے درازے نہیں کھلیں گے بلکہ توحید کی بنیاد پر یہ راحتوں کے آسانیوں کے اور جنت کے راستے اور آفیت کے راستے کھلیں گے اسی طرح حضرت نوو و حضرت علوت علیہ السلام دونوں کی بیویوں کا ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کیا ہے ان دونوں نے خیانت کی ہے انبیاء کے ساتھ رہنے کے باوجود انبیاء کی بیویاں رہنے کے باوجود دونوں سے خیانت ہوئی ہے اور دونوں کو سزا یہ ہے ان دونوں کو اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کر جاتا ہے کیونکہ ان کی قوم کا بھی یہی حال ہوا ادھر غرق ہوئے ادھر جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا گیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ توحید خیر کا کتنا بڑا اور کتنا آسان دروازہ جس کے پاس توحید ہوئی وہ اس کے کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں یعنی بالاخر وہ جنت میں آ جائے گا اگرچہ اس کے کچھ گناہ اسے جہنم بھی لے جانے والے بن جائیں تو حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بالاخر وہ جنت میں آ جائے گا اور ہر وہ شخص جو توحید کے جس کے پاس چابی ہے جس کے پاس توحید کا کلمہ ہے توحید کا اعتراف کرنے اس کے پاس ریکارڈ ہے تو وہ جنت آ جائے گا جہنم سے اگرچہ گزر کے آنا پڑے اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور وہ آمال کی بنیاد پر پکڑنا کرے اور عقائد کی بنیاد پر توحید کے عقیدے کی بنیاد پر وہ اپنی رحمت اور انعیات کا حق در بننے کی توفیق عطا فرما دے توحید اتنا بڑا دروازہ ہے اور اسی لیے یہ جو بات نبی کریم علیہ السلام کی مفتاح الجنت اللہ الہ الا اللہ کہ کوئی شخص اگر یہ مان لیتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو گویا اس کے پاس اب ساری دنیا کا معلومتہ بھی چھن جائے جنت کا راستہ اس کے ہاتھ میں ہے آفیت کا دروازہ اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ بے یار اور مددگار چھوڑ دیا جائے گا بلکہ اس کے لیے وی وی آئی پی قسم کا پروٹوکول جو توحید کا ماننے والا ہے اس کا اور ایک توحید کے نہ ماننے والے مشرقہ دونوں کا کبھی بھی معازنہ دوسرے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی وہ ایک شاعر بہت بڑے شاعر ہیں فرزدک ان کی بیوی کا جنادہ پڑھانے لگی یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ حدیث میں آتا ہے افسر الزکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر یہی ہے لا الہ الا اللہ کہا جائے اب لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا ہے ہاں زبان سے کہے ہوئے کا بھی اعتبار ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ جس کے مطابق آپ زندگی گزار دیں کہ آپ یہ تیہ کر دیں یہ فیصلہ کر دیں آپ یہ ظاہر کر دیں آپ یہ امتحان پاس کر لیں کہ اللہ کی سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کی سوا کوئی اور آپ کا سننے والا جاننے والا دیکھنے والا عطا کرنے والا نہیں ہے آپ کا خالق و مالک معبود مسجود ایک ہی ہے تو پھر یقین جانئے کہ یہ کہنا زبان سے یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ تعالی نے فرزدک شائر ہیں ان کی بیوی کا جنازہ پڑھانے لگے تو اس سے پوچھا کہ تمہاری بیوی نے اس مشکل گھاٹی کے لیے کیا تیاری کی ہے تو فرزدک کہنے لگے کہ میری بیوی میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے ستر سال سے وہ ایک ہی بات کہہ جاتی تھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ شہادت دیتی تھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ورد کرتی تھی وظیفہ کرتی تھی لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرتی تھی ستر سال ہو گئے وہ اس عقید پر قائم تھی تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ تو بہت ہی عالی تیاری ہے یعنی جس کے پاس یہ تیاری ہوئی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوا وہ خیر کے دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور چابی اس کے ہاتھ میں ہے اور بہت جلد وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے خیر کے یہ دروازے بھلائی کے یہ دروازے انشاءاللہ لزیز آپ کے سامنے مزید بیان کریں گے اگرے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ